میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے تین سو سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا پچھلے ہزار بارہ سو سال میں نہیں دیکھا ہزار گیارہ سو سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑی والا لے کے آئے ہیں نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمہ سے پڑھا ہو اور وہ اس کو کہے کہ قرآن پہ لف دے کہ تیرے ابنہ بھی قرآن ترجمہ سے پڑھا ہوئے رواج ہی کوئی نہیں تھا اور سر یہ داڑیوں والا رواج بھی اب شروع ہوئے سب کانٹیننٹ میں تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نکاب کرتی تھی یہ نہیں تھا یہ اب ایجوکیشن آئی ہے بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آٹھ سو سال پورے نہیں ہوا ہے 2019 چل رہا ہے چھے جنوری آج اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات میں کہتا ہوں بزرگوں کی خدمات ہیں تو آپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ فلان صوفی بزرگ کا قرآن کا ترجمہ ہے فلان صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے شیئر ہی لکھ دے رہے جائیں شیئر ہی لکھ لکھ کے ٹورگین ہے تو آزار سال تک کم از کم فارسی میں ترجمہ کر دیتے حدیث کا ترجمہ کر دیتے تو کونسی کنٹریبیشن لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ خالی کلمہ بڑھانا کو کنٹریبیشن ہے یہ لولے لنگڑے مسلمان بنا گئے مارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ مولا مدودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لی ہیں دیکھ لیں کام تو بھی چل رہے ہیں رسومات وہی چل رہی ہیں عقائد وہی چل رہے ہیں آپ ہندووں کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں مزاروں کے پر ڈولییں چڑھا رہے ہیں یہ بھی ڈولییں چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہیں تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے جو آمدہ آپ سے کوئی بات کریں بڑی خدمات ہیں ہمارے بزرگوں کے بہت خدمات ہیں ان کو کہیں بتائیں کون سی خدمت ہے دکھائیں مجھے کہ یہ چھ سو سال پہلے یہ فلان بزرگ گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ کنٹریبیشن انہوں نے کی ہے لوکل لینگویج میں بہاری کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شہر و شہری کرتے ہوئے مرگے اور آہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا تو کلمہ تو صرف کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اگر آپ کلمہ کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا آج ڈاکٹر زاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سیکڑوں ہندووں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے تو اپنے ولی اپنے بوجھے جنہیں خوف ہے اگر کلمہ پڑھانے ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ نہیں مانیں گے تو پھر جب آپ کی کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بد عقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں وہ پہلے تھے ساڑھے ہی ہندے سن بزرگی کا میار کتاب و سنت ہے اور بخاری و مسلم کی متفق اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کہتا ہے میں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے یہ دوست کی ہے ایک کہتا ہے میں اس کے پیشے آل گیا اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گھرا لیا خودکوشی کر لی تو وہ صحابی وہی سے نعرہ مارتے ہوئے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا داروں مدار خاتمے کے اوپر ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے آپ وہ تو ہم اس کی انجیننگ کرنا شروع کر رہے ہیں دین کی نہیں خدمت کی اپنے وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی آج انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں اکثر لوگ سورة الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے ایک نعبدو و ایک نستین پڑ پڑ کے بھی وہ بابوں کا نہ پکار رہے ہوتے ٹھیک ہو گیا مغرب کی ذانیں شروع ہونے والی ہیں باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے پاتھ انشاءاللہ